آج ہم نون لینئر کنٹرول کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس میں فردہ ڈسکشن کرنے سے پہلے جو قویسن یہاں پہ آرائز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نون لینئر کنٹرول کی ضرورت کیونک ہے تو اس قویسن کا آنسر یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کوارڈوٹر موڈل جو ڈسکس کیا ہوا ہے اپنی پریویس ڈسکشن کے اندر اس میں ہم نے کوارڈوٹر موڈل کو فور کانفیگریشن کے آراؤنڈ لینئرائز کیا ہوا تھا تو لینئرائز کرنے کا جو مطلب تھا وہاں پہ وہ یہ تھا کہ ہم اپنی ہور کانفیگریشن سے مطلب جب ہم پریجیکٹری ٹریکنگ کریں گے تو اس ٹریکنگ کے دوران ہم اپنی ہور کانفیگریشن سے زیادہ ڈیوییٹ نہیں کریں گے مینز کہ ہمارے جو رول اینگلز ہیں وہ زیرو کے آس پاس رہیں گے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو اینگولر پرٹربیشنز تھی اس میں وہ ہماری بہت چھوٹی تھی اور اسی طرح ہماری جو لینئر ویلاؤسٹیز تھی وہ ہم نے لینیٹائز کی ہوئی تھی اور اسی طرح ہماری جو اینگولر ویلاؤسٹیز تھی ان کو بھی ہم نے زیرو کے ایکول ازیوم کیا ہوا تھا اور وہاں پہ ہمارا جو کنٹرولر تھا وہ لینئر کنٹرولر تھا اور موڈل بھی ہمارا لینئر تھا جس میں ہماری سٹیٹس جو تھی وہ بھی لینئرائز تھیں اور اس کے علاوہ ہم نے کوارڈوٹر کی سٹیٹس کو نیر ہاور کانٹیگریشن ہم نے کنٹرول کیا تھا یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو وہاں پہ کنٹرول تھا that was small angle کنٹرول تو اب اگر ہمیں نیند small angle کی بجائے اگر ہم نے larger angles کو اگر کنٹرول کرنا ہے larger angles کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ linearized model کے اندر جو کہ ہم نے وہاں پہ roll pitch and yaw کو گلکل small consider کیا تھا کہ ہم گلکل ہی ان کو zero کے آس پاس رکھیں گے اور اس میں جو perturbation ہوں گی ان angles میں those would be very small but contraryly اگر ہم larger angles کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا desired angle means desired roll angle یا desired yaw angle یا desired pitch angle ان کی values zero کی بجائے ہیں مطلب small values کی بجائے وہ values large ہیں تو کیا ہمارا وہ linear controller وہاں پہ کام کر سکتا ہے تو اس situation میں ہمارا جو linear controller جو ہم نے previously design کیا تھا وہ اس case میں ہمیں جو ہے وہ satisfactory performance نہیں دے گا so due to this reason we need our non-linear control on the next slide we have limitations of linear control اور وہی جو ابھی ہم نے previously باتیں کی ہیں یہ وہی بات ہے کہ ہم نے previously جو assumptions لگی ہوئی تھی ان میں جو ہمارے roll اور pitch angles تھے اور اس کے علاوہ جو ہماری velocities تھی ان سب کو ہم نے zero کے آس پاس assume کیا ہوا تھا but اگر ہم نے aggressive manoeuvres perform کرنی ہیں تو aggressive manoeuvres perform کرنے کے لئے ہمیں larger roll angles اور pitch angles چاہیے ہوں گے means کہ ہمارے جو desired roll اور pitch angles ہوں گے وہ larger ہوں گے means وہ nearly equal to zero نہیں ہوں گے اور اسی طرح جو ہمارے velocities ہوں گی both the linear velocities and the angular velocities وہ بھی ہماری zero کے آس پاس نہیں ہوں گی بلکہ ان کی desired quantities بھی یا values بھی کافی large ہوں گی تو this was the limitation of the linear control کہ اگر ہمیں aggressive manoeuvres perform کرنی ہیں تو ہمیں linear control کی بجائے non-linear control کی ضرور کرتی ہے so our main objective of using the non-linear control is that we want to control the robot at states which are far away from the echolynthium or hover state next slide میں ہمارے پاس وہ trajectory tracking problem ہے جو کہ ہم نے linearized model لئے assume کیا تھا اور یہاں پہ ایک بات again ہم اس کو repeat کرتے چلتے ہوں گے وہ یہ ہے کہ ہم نے وہ جو trajectory tracking problem لیا تھا وہ around hover configuration لیا تھا اور hover configuration میں ہم نے یہ بات assume کی کہ ہمارے desired role اور pitch angles یا ہماری desired velocities ہیں whether linear velocities are angular velocities ان سب کو ہم نے zero کے آس پاس assume کیا تھا اور in other words we can say that our trajectories were not aggressive so what if we need some aggressive trajectories in order to perform some aggressive maneuvers تو اس case میں trajectory planning کے دوران ہماری desired velocities اور desired accelerations ہوں گے وہ various waypoints پہ rapidly vary کریں ہوں گے اور اس trajectory tracking problem میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ R sub T ہماری desired trajectory ہے جبکہ R is our front state of the call rotor and this EP is showing the error in position and this EV is showing the error in velocities اور یہ equation ہم نے follow کی تھی which is linear second order differential equation اور اس linear second order differential equation کو ہم نے use کیا دا R double dot sub C فائم کرنے کے لئے so basically this is the equation that gives us our control structure since this equation is linearized equation اور this linearized equation کی وجہ سے ہم اپنے control structure linearized control structure کا نام دیکھیں اگر ہم nonlinear control کے بارے میں بات کریں تو اس equation کا format basically change ہوتا and this was the control structure that we discussed earlier in which we have two loops one is the inner loop and the other is outer loop the inner loop is attitude we will move to the next slide is slide میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنا nonlinear control structure design کریں گے again ہمارے پاس R T is showing our desired trajectory جس میں ہمارے پاس x y z desired states ہوں ہوں ہمارے پاس desired your angle ہوگا ہمارے پاس height کو control کرنے جو ہمارا control structure ہوگا وہ ہی ہوگا جو ہم previously follow کیا ہوا ہے اور وہ in terms کے برابر ہوگا جو کہ وہ ہی terms ہیں جو second order linear differential solution سے ہم نے اٹھائی ہے اس control structure میں جو major difference ہے اس control structure سے جو کہ ہم previously دیکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ individual role اور pitch angles کو calculate کرنے کی بجائے ہم R desired calculate کریں گے اور اس کو ہم explain کرنے کے لئے previous slide پہ جاتے ہیں تو اس control structure میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس position controller کی output ہے that is R C یا in other words we can say position controller جو ہم output دے گا وہ Phi C ہوگا Theta C ہوگا اور Yaw C ہوگا زیادہ desired values of role and Yaw angles تو بجائے اس کے کہ ہم individually in role and Yaw angles کی values calculate کریں ہم R C کو بھی calculate کر سکھیں جو کہ ہمارا desired rotation matrix ہوگا اب جو ہم control سکتھر follow کر رہے وہ یہی کام کر رہا ہے بجائے بجائے اس کے کہ ہم individual role and Yaw calculate کریں ہم اس کی بجائے desired rotation matrix کو calculate کریں گے تو desired rotation matrix کو calculate کرنے کے لئے ہم یہ جو term ہمیں red rectangle کے اندر نظر آ رہی ہے اس کو ہم t vector equal assume کر لیتے اور t vector ہم یہا draw کیا ہوا ہے تو اگر ہم t vector projection b3 کے cross لیں t کو میں نے vector اس لئے کہ ہے کیونکہ ہمارے پاس r desired کے اندر x y z 3 states مجھئے ہے چونکہ ہم نے t کو consider کر لیا ہوا ہے اور t ہمارا چونکہ ایک vector ہے اس کو ہم نے here draw کیا ہے تو اگر ہم b3 کے ساتھ projection لینا جاتے ہیں جو کہ ہم نے dotted line سے بھی show کیا ہوا ہے تو اس کے لئے ہمیں t vector r into b3 کے ساتھ multiply کرنا پڑے گا اگر t vector r b3 کے ساتھ multiply کریں تو ہمیں t vector یا show کیا ہوا ہے b3 cross projection ملنے گا یہ t vector basically thrust vector show کر رہا ہے تو ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ thrust ہماری جو ہے وہ ہمیشہ b3 کے cross ہونی چاہیے تو ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہماری thrust ہے وہ ہمیشہ b3 کے ساتھ align ہونا چاہیے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ thrust یہاں پہ b3 کے ساتھ align ہو تو اگر ہم یہ یہاں پہ assume کریں کہ یہ ہماری quadrotor کی current orientation ہے جس b3 جو ہے وہ upward ہے اور یہ t ہمارا ہے یہ ہماری desired thrust کو show کر رہا ہے تو اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ b3 ہے اس t thrust vector کے ساتھ align پہ یہ کام کر سکتے کہ ہم اس body کو اس طریقے سے rotate کریں کہ ہمارا b3 vector ہے اس thrust vector t کے ساتھ align ہو ہے تو اس چیز کو کرنے کے لیے ہمیں rotate کرنا چاہے کس value سے rotate کرنا ہے that will be our desired rotation اور desired rotation جہاں پہ calculate کرنا چاہا جس میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا b3 align t vector کے ساتھ سو ہم نے b3 کو equal رکھ لیا ہے t k direction vector کے ساتھ اس formula سے r decide calculate کر سکتے اور r decide calculate کرنے کے لابا ہمارا yaw angle that will be equal to yaw decide جو کہ ہمیں known ہوگا اور اس درہ ہمیں using trust vector t یہ known ہوگا تو ان دونوں entities کو use کرتے ہوئے ہم r decide calculate کر سکتے ہیں اور r decide ہمارا desired rotation matrix ہے اور in other words we can say this is our that desired rotation matrix that will align our this b3 with this trust vector t so یہ اں پہ r decide ہے ہمارا اور current روٹیشن matrix r ہے ہمارا current values of roll pitch and york it bend جائے گا اور desired values of roll pitch and york bend جائے گا ان دونوں کو use کرتے ہوئے er error in rotation matrix ہے وہ calculate کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہم یہ controller design کر سکتے ہیں یہ almost اس طرح کا controller ہے اس میں ہمارے پاس inertial term ہے اور اس کے لابہ ہمارے پاس gyroscopic effect ہے جس کو اس کے اندر assume کی ہے so this makes a kind of feedback linearization controller which is a non linear controller so next slide میں ہمارے پاس how to determine our desired so اس control structure کو follow کرتے ہوئے دو چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کلکولیشن میں کھوڑا سمسرا آسکتا ہے ان میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس لیقے سے our desired calculate کریں گے تو جس کھوڑا یہ لکھا بھی ہوا ہے you should be able to find the role and pitch angles تو ان دو entities کو use کرتے ہوئے جب ہم role اور pitch angles find کر لیں گے وہ ہمارے desired role اور pitch angles ہوں گے اور اس طرح our desired ہے وہ values اگر ہم اس میں put کریں گے تو ہمارے پاس ریزائیڈ آجے گا تو let's switch to another slide اور وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم یہ calculation perform کر چکے ہیں تو یہاں پہ calculation perform کی گئی ہے اس میں ہمارے پاس r desired کو روٹیشن matrix ہوگا اس کو ہم نے multiply کیا ہے b3 کے ساتھ اور b3 ہمیں پتا ہے ہمارا ویکٹر ہوگا اس کام نمبر سپلائے کرتی آرک matrix کے ساتھ تو ہمارے پاس یہ solution آگے گی اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی بتائے کہ ہمارا u1 ہے وہ stern کے برابر ہے اور ہم نے previous slide کے اندر یہ assume کیا تھا کہ ہماری derm ہے جو rectangle سے highlight t this is t projection along b3 لیں تو اس کے لئے ہمیں اس vector t کو multiply کرنا پڑے گا یا dot product لینا پڑے گا rb3 کے ساتھ اور component t vector b3 along ہوگا اس کو view بن لکھ سکتے ہم کیونکہ t ہمارا vector ہے جو 3 cross 1 vector ہے اور x کے لئے term y term z y double dot sub c سے z double dot sub c سے represent کر سکتے ہیں since we want b3 to be aligned with t vector so we can write this equation جو کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں اور اس میں ہمیں پتا ہے t vector ہمارا یہ ہے اور اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اور نیچے root mean squared value لینی ہے تو denominator میں ہمارے پاس term میں solve کریں گے تو ہمارے پاس کوئی constant آئے گا تو constant کو اگر ہم individual terms سے divide کریں گے تو ہمارے پاس value آئے گی کیونکہ constant ہوگی اور اس value کو delta x کے ساتھ شوگ کر لی ہے اگل value delta y کے ساتھ اور z کے ساتھ ہمیں شوگ کر لی لیں so next یہ ہمارے پاس rb3 ہے ہم نے کہا تھا کہ rb3 کو t vector align کرنا جاتے اور right side دے direction vector لیا تھا تو یہ value ہم نے solve کرنے کے بعد ملے گی اور rb3 vector کے اندر اگر ہم جو ہمارا psi ہے اس کو اگر ہم psi سے replace کریں جو کہ value ہو گی تو اور اس value کو evaluate کریں تو ہمارے پاس constant آئے گا یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی sign of decide y angle لیں گے تو یہاں پہ constant آجے گا تو ان دونوں constants کو k1 & k2 سے لکھ دیا ہے اور k3 ملے گا k4 constants ہوں گے ان کو ہمیں یہاں پہ لکھ لکھ ہمارے پاس اور یہ known values ہیں جو کوئی constant ہوں اور right side سے ہمارے پاس جو پہلی equation ہے delta x کے برابر ہے دوسری equation ہماری delta y کے برابر ہے اور اسی طرح ہمارے پاس third equation delta z کے برابر ہے ان equations کم گیاں سے solve کر سکھیں سو using above set of equations we can find theta and phi angle which would be our desired pitch and roll values so this is how we will calculate our two unknown values and let's switch back to our main slide so desired roll pitch angles کو calculate کرنے کے baar ہم یہ دونو values اور یہ ہمارے پاس right اور یہ ہمارے پاس your desired ہے یہ 3 values ہم put desired calculate and our desired calculate do is trivial chose which we solve is how do we have to calculate error in rotation matrix e sub r we cannot simply take the difference of two rotation matrices like we have taken in our previous control structure e sub r calculate kernek aliyye we can ask this question that what is the magnitude of the rotation that is required to go from the current orientation to the desired orientation which is shown here that we want to go from our current orientation r to the desired orientation r desired and what is the magnitude of required rotation from this r to this r desired so we can calculate that required rotation which is shown r delta r that will be equal to r transpose into r desired if we r to rod rigs formula use angle of rotation or axis of rotation to find pressure thing next we have stability and instability we can have larger basin of oppression if our r and r desired follow these inequalities or this inequality if our current rotation matrix r and r desired we hold so we can r achieve or we can say that if our r and r desired is equal to hold then if any current rotation is in current orientation is our current orientation can achieve and second inequality hold کرتی ہے تو ہم کسی بھی initial angular velocity سے ہم converge کر سکتے ہیں hover configuration میں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی initial angular velocity ہو سکتی ہے اور اگر یہ inequality hold کرتی ہے تو اس سے ہم اپنی hover configuration میں واپس آ سکتے ہیں اور اس hover configuration میں ہماری جو angular velocities ہوں گی وہ zero ہوں گی اور اس میں یہاں یہ جو highlighted term ہے this is showing the minimum eigen value of the inertia matrix i اور یہ جتنا چھوٹا ہوگا اتنا ہمارے پاس یہ جو right side کے ہمارے پاس یہ جو term ہے یہ اتنی بڑی ہوگی اور ہمارا جو basin of attraction ہوگا وہ اتنا large ہوگا on the next slide we have the example of honey bee چونکہ وہ size میں بہت small ہوتی ہیں تو جتنی وہ size میں چھوٹی ہوتی ہیں اتنی ہی وہ زیادہ safer ہوتی ہیں اور کسی بھی آپس کے وہ جو آپس میں collision ہوتا ہے اس سے وہ recover کر سکتی ہیں تو سیم اسی اصول پہ pico quadrotors کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے جس میں inertia بہت small ہوتا ہے اور mass بھی کم ہوتا ہے تو جیسے ہم نے پیچھے equation میں دیکھا ہے stability value میں کہ جتنا inertia کم ہوگا یا eigen values اور inertia کتنی کم ہوں گی اتنا زیادہ ہمارا quadrotor safe ہوگا اور کسی بھی collision سے recover کر سکتا ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنا یہ small ہوگا اتنا زیادہ یہ maneuverable ہوگا تو اگر ہمارے quadrotor size میں چھوٹے ہیں تو وہ mid year کے اندر ان کے آپس میں جو collisions ہوں گی ان سے recover کر سکتے ہیں تو جتنا ہمارا quadrotor کا size چھوٹا ہوگا اتنا زیادہ وہ collision کے بعد اپنے آپ کو recover کر سکتے ہیں اس کے بجائے اس کے کہ وہ آپس میں ٹکرا کے گھر جائیں وہ size چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ collisions کے بعد اپنے آپ کو واپس اور ہمارے دیفرنٹ ٹائپس کی کنٹرولر ہیں ان کو ہم ایک ہی جگہ پہ سکتے ہیں اور ہمارے دیفرنٹ ٹائپس کی کنٹرولر ہیں ان کو ہم ایک ہی جگہ پہ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اور اس سے ہمیں ایک انٹیگریٹڈ کنٹرول سکٹر ملتا ہے اور جب ہم ڈیفرنٹ ٹائپس کی اگریسیو مانوبر پر فارم کریں گے تو اس میں ہم ڈیفرنٹ ٹائپس کے لئے ڈیفرنٹ ٹائپس کی کنٹرولر کو سوچ کروا سکتے ہیں انسال کی طور پر اس طرح یہاں پہ شوک کیا جیا ہے کہ linear control for hover کہ اگر ہمارا quadrotor اگریسیو مانوبر پر فارم کرنے کے بعد ہم ہم ہور کانٹرول سکٹر کو سوچ کروا سکتے ہیں وہ کنٹرول سکٹر جو کہ ہم نے ہور کانٹرول سکٹر ہی دیزائن کیا ہوا ہے اور ہم ہمارا linear control structure ہوگا یا اگر ہم کوئی اگریسیو مانوبر پر فارم کر رہے ہیں تو وہ مانوبر پر فارم کرتے ہوئے ہم اپنا کنٹرول سکٹر سوچ کروا سکتے ہیں جس کی values ڈیفرن ہونی جس کا control structure ڈیفرن ہوگا اور جس کی type ڈیفرن ہوگا اور اسی طرح اگر ہمیں quadrotor کے attitude کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لئے ہم بھی اور controlers بھی design کر سکتے ہیں جو بھی linear بھی ہو سکتے ہیں non-linear بھی ہو سکتے ہیں non-linear بھی بہت ساری آپ کی types ہیں اور ان types میں سے ہم کسی ایک type کو pick کر کے آپ کے رکھ سکتے ہیں تو ہمارا attitude controller ہے وہ اس specific type کو follow کرے گا so this is a kind of integrated control structure جس میں ہم جس میں ہم various kinds کی aggressive maneuvers کو perform کرنے کے لئے different kinds کی controllers کو switch کروا سکتے ہیں this was all from today's lecture and in the next lecture we will talk about differential flatness